نمشکار ساتھیوں کیسے ہیں؟ آشا کرتا ہوں بہت اچھی ہوں گے اور اپنا بے حد ہی خیال رکھ رہے ہوں گے آج کا ویڈیو بڑا ہی اہم ہے کلاس 12 کے سٹوڈینٹس کے لیے کیونکہ اس میں ہم مسٹر سوسین ہل کے ایک بہت ہی انٹریسٹنگ لیسن on the face of it کے بارے میں ڈسکس کریں گے فرنڈز سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں جس سے آپ کو ادھک سرک ویڈیوز دیکھنے کا موقع ملے اور نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچیں اور اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو پلیز ایک پھر ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک لائک کریں اور اپنے فرنڈز کو شیئر ضرور کریں دوستو اس کہانی میں دو کردار ہیں دو کیریکٹرز ہیں دونوں کی عمر الگ ہے ایک بہت ینگ 14 year old کیریکٹر ہے ڈیری دوسری اور ایک aged کریکٹر ہے عمر دراج بزرگ یہ ہے Mr. Lam ڈیری عمر میں کم ہے لیکن وہ اپنی زندگی سے بڑا ہی مایوس ہے ایک ایکسیڈنٹ میں اس کا چہرہ ایسٹ سے جل گیا ہے اور اس وجہ سے وہ بڑا ہی مایوس رہتا ہے اداس رہتا ہے کیونکہ لوگ اس سے دوری بنا کے رکھتے ہیں دوسری اور Mr. Lam ان کے ساتھ بھی ایک ٹریجڈی ہوئی ہے ید کے دوران بوم پھٹنے سے ان کی ایک ٹانگ چلی گئی اور وہ ٹین کی ٹانگ کیری کرتے ہیں لگائے رہتے ہیں لیکن پھر بھی وہ زندگی کو پڑے اچھے طریقے سے جی رہے ہیں بینا اس بات کی پروہہ کیے اس بات پر لیم ان سے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا کہ ہمیں کبھی اس بات کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں کیونکہ وہی لوگ ہیں جو کبھی اپنے لیے وقت نہیں دیتے ان کا سارا وقت دوسروں کو وہ کرٹیسائز کرنے میں نکل جاتا ہے اور ایسے لوگ اپنی لائف صرف ویسٹ کرتے ہیں وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر تمہارے شریر میں کوئی پارٹ خراب ہو گیا ہے کوئی انگ خراب ہو گیا ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا باقی شریر تو ہمارا ساتھ دے رہا ہے اور اس طرح سے ہم اپنی زندگی بہت اچھے سے جی سکتے ہیں باقی شریر کے ساتھ اور باقی شریر کے لیے بھی ڈیری اس بات سے بھی بڑا پریشان ہے کہ لوگ یہ تک کہتے ہیں کہ اسے سماج میں باقی لوگوں کے ساتھ رہنے کے بجائے اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ہی کسی ہسپٹل میں یا پھر کسی ایسے جگہ رہنا چاہیے جہاں اس طرح کے لوگ رہتے ہیں اس بات پر بھی میٹر لیم اسے سمجھاتے ہیں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ سب ایک جیسے لوگ ایک ساتھ رہیں کیونکہ سنسار اپنے آپ میں ایک بھگیچہ ہے جس میں ہر طرح کی پھول کی ضرورت ہے اس بات سے ڈیری تھوڑا سا خوش ہوتا ہے میٹر لیم اسے اپنے بارے بتاتے ہیں کہ اس کی لائف میں کتنی ٹریجڈی ہوئی لیکن پھر بھی وہ اس جندگی کو بہت ہی امپورٹنس دیتے ہیں اور اس جندگی کو بہت ہی ویلیو دیتے ہیں اور اس کی ریسپیکٹ بھی کرتے ہیں میٹر لیم اس سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی اپنے آپ نہیں کر سکتے کرنے والا تو ایشور ہے اس لیے ہمیں اپنے جندگی کو ایک ریسپونس بیلیٹی کی طرح لینا چھہیے ایک اور انٹریسٹنگ بات ہے جب ڈیری ان کی باتوں سے بڑا امپریس ہو جاتا ہے لیکن اسے گھر جانا ہوتا ہے تو اب میٹر لیم اسے رکھنے کے لیے کہتے ہیں ڈیری کہتا ہے کہ اسے بہت دیر ہو گئی ہے اس کی ماں اس کا انتجار دیکھ رہی ہوگی اس بات پر میٹر لیم کہتے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں لیکن واپس نہیں آتے تب ڈیری انہیں پرامس کرتا ہے کہ وہ لوٹ کر ضرور آئے گا ڈیری اپنے مدر کے پاس جاتا ہے اور بعد میں جب وہ پھر میٹر لیم سے ملنے کی پرمیشن چاہتا ہے تو اس کی مدر اسے روکتی ہے لیکن ڈیری روکتا نہیں وہ میٹر لیم سے ملنے آتا ہے لیکن اسی سمیہ میٹر لیم کا ایک ایک سیڈی پر چڑے ہوئے ہوتے ہیں وہاں سے گر جاتے ہیں اور ان کی جان جلی جاتی ہے اس پر ڈیری بہت روتا ہے اور وہ لیکن افسوس اب آپ میری آواز نہیں سن رہے ہیں اور وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ جو میٹر لیم نے اسے سکھایا تھا وہ اسے اپنی زندگی میں فالو کرے گا اور بہت ہی پوزیٹیب طریقے سے اپنی باقی زندگی جیے گا اور ایک خوشمجاز ویقتی بن کر رہے گا دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں سنجیب گو سوامی نمشکار